الحمدللہ الحمدللہ اللہ لیلذی حمدن کثیراً کمامر وَاشَدَ اللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَاشَدُ اَنَّ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَلَانَا مَحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ برادران اکرام پچھلے کچھ دنوں کے کچھ واقعات ہیں دلی کے دو رکشہ والے ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے ینگ تھے چکن کری کو شیئر نہیں کرنے پر جھکڑا ہو گیا اور ایک نے دوسرے کو جان سے مار دیا ایک صاحب نے دکان پر جا کر کولڈنگ مانگی کولڈنگ پھی کچھ لڑکوں نے وہ بھی ینگ تھا دکاندار کولڈنگ پینے کے بعد اس نے بیت روپے مانگے انہوں نے کہا بیت روپے کی نہیں ہوتی جھگڑا ہوا اور اس نے ان کو جان سے مر دیا ایک کو ایک کار جا رہی تھی آئی ٹوئنٹی ایک بائیک برابر سے نکلی اسکرچ آ گیا دونوں میں توتو میں میں شروع ہوئی اور ایک مر گیا وہ تو تو میں میں آگئی وہ فائرنگ کے اوپر اور ایک مر گیا رات کو پہنچے ساڑھے نو بجے ایک دکان پر وہاں نجف گڑھ کے آس پاس کی بات ہے دو لڑکے تھے انہوں نے پنیر مانگا اس نے کہا کہ اس وقت نہیں ہے پنیر ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں وہ فریج میں ہے وہ نکلے انہوں نے تلاشی والا ایسی دکان کیلئی یہ روکتے رہے کچھ بھیڑی کھٹی ہوئی چلے گئے دھمکیاں دیتے ہوئے اگلے دن آئے کچھ اور لڑکوں کے ساتھ میں اور اسے پکڑا اور زبردستی اس کے حلق میں تیزہ بنیل دیا مہرولی کے پاس ایک لڑکے کرکٹ میچ کھل رہے تھے تھوڑے زیر کے بعد ایک اور پارٹی آئے انہوں نے کہا اب ہم کھیلیں گے انہوں نے کہا پہلے ہمارا میچ ختم ہو جائے جگڑا شروع ہوا اس میں چاکو آکو بھی تھے ان کے پاس انہوں نے نکال لیا اور پانچ زخمی ہو گیا سائیکیٹریس کہتے ہیں کہ یہ فاس لائف اسٹائل کے پریشرز ہیں ٹرافک جیم کیوں میں کھڑا ہونا حالانکہ دلی والے تو کیوں توڑنے میں ماہر ہیں کیوں میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں سوشل پریشرز اپنے آپ کو ثابت کرنا کچھ بن کر دکھائیں گے باہر سے آئے ہوئے تو یہ ترہ ترہ کے پریشر ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کہ دلی میں یہ واقعات سب سے زیادہ ہیں لیکن ابھی بیہار میں ایک نیتا ہے ان کے لڑکے کار سے اپنی جا رہے تھے ایسیو وی سے پیچھے سے ایک اور کار آئی اس نے اوورٹیک کر لیا انہیں غصہ آیا کہ ہماری کار کو اوورٹیک کیا انہوں نے فائرنگ اسٹائٹ کی ایک مر گیا یہ گیا کا واقعہ ہے وہاں گیا میں تو اتنا فاسٹ لائف اسٹائل نہیں نہ کیوں لگانے پڑتے ہیں اور نہ ٹریفک جام ایسے اور نہ وہاں ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں کہ کوئی کمپیٹیشن تو یہ تو ایک میزاج ہے جو یوتھ میں جا رہا ہے پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں اس کے یہ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ لیک آف ایمپلس کنٹرول اچانک جو غصہ آ جاتا ہے اس پر کنٹرول کی کمی یہ ہے یہ اچھا تو کیا کریں پھر کہتے ہیں بچپن سے دیکھیں بچے میں سائنس نظر آئیں اگر ایگریشن کی یعنی تھوڑا جارہانہ انداز ہو اگر انیٹیویلیٹی کی بات بات پر جنجلہ جاتا ہو اگر ہائپر ایکٹیویٹی کی بہت زیادہ ایکٹر ایکٹیو ہو تو کود پھان بہت زیادہ ہو پھر اس میں غصہ بھی آنا یعنی ایکٹیویٹی میں بھی درہ جارہانہ انداز ہو یہ سب باتیں انہیں بچپن سے چیک کرنا چاہیے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائشی یہ کریکٹر ٹریٹس ہیں یعنی پیدائشی صفات ہیں کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائشی ان کے اٹریبیوٹس ہیں صفات ہیں ٹریٹس ہیں لیکن جب یہ سائنس دیکھیں تو چونکیں اور انہیں کنٹر تو پھر کیا کریں پھر اگر ہیں تو تو کہتے ہیں ہمارے پاس لائیں ہمیں فیز دیں ہم بتائیں گے پھر کیا کریں اس لئے کہ ہر ایک کا کیس الگ ہوتا ہے ایسی کچھ ہم بتا دیں تو وہ وہ ہر ایک کے کیس میں اپلائی نہیں ہوگا ہمارے پاس لے کر آئیں موٹی سی ان کو فیز دیں اور ایک بار نہیں بہت سے سیشن دینے ہوں گے اس کا حل یہ ہے کہ انہوں نے علاج بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ وجہ بتا دی اور پھر حل بھی بتا دیا کہ یہ ہم ٹھیک کریں گے دنیا کی جو سب سے مکمل سائکیٹری کی کتاب ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ اسے نہیں دیکھتے اس لئے کیسز ان کے ہاں بھی ہوتے یہ تو بہت سے علوم ہیں جو آپ اس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں بہت سے چیزیں ہیں بچپن سے جو بچے کی تربیت ہے اس کے اندر اب یہ باتیں ان کے بتانے کی ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس لاؤ بتایا اسلام نے کہ یہ خودغرضی کی زندگی کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی بچوں کو خودغرضی سکھائی جاتی ٹریننگ دی جاتی ہے نہیں کہ خودغرض ہوتے ہیں تمہیں آگے بڑھنا ہے دوسروں کو کچل کر آگے بڑھنا ہے بہت پرانی بات ہو گئی اب تو ایک سنچری سے زیادہ ہو گئی ان کی ڈاروین کی چارلز ڈاروین کی جو تھیوری تھی سروائیول اف ڈی فیٹس یہاں وہی باقی رہے گا جو سب سے زیادہ فٹ ہوگا باقی کو کچل کر آگے بڑھے گا نہیں تو تمہیں کچل کر دوسرے بڑھ جائیں گے دین نے سکھایا تھا کوپریشن فر سروائیول ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھنا ہے دوسروں کو کچل کر نہیں بڑھنا ہے کوئی کمزور ہے تو اسے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا ہے کچل کر اسے بھی ساتھ میں لے کر جانا ہے اسے سہارہ دیتے ہوئے لے کر جانا ہے اس سے معاشر ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا اور اوپر اٹھے گا اور سب اٹھیں گے ایک آدمی نہیں اب ان پہ پریشن ڈالے جاتے ہیں شروع سے سکھایا جاتا ہے دس بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ٹاپ کرنا ہے ایک ہی تو کرے گا نا نو میں فلسٹریشن آئے گا اور پھر ان کے پر ہوگا تم نے نہیں کیا تم کیا کرتے رہے تم نے زیادہ محنت نہیں کی اب تمہیں اور کرو اس سے زیادہ کرو تم نے کی نہیں تم کھیل کود میں پڑھے رہے ان کے بھی اتنے اچھے مارکس آئے کہ کہیں پر بھی ان کو آگے اور جن کے بہت اچھے نہیں آتے کچھ کامیابیاں انہیں بھی ملتی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف انہیں ملتی بہت سے جنہیں یہ کامیابیاں ہیں جو سب سے آگے ہوتے ہیں آگے مل جاتی ہیں آگے ان کی زندگیاں بڑی برباد ہوتی ہیں بہت سے ان میں بہت بڑی تعداد اس کی ہوتی ہے جو سوسائٹ بھی کرتے ہیں جو زندگی پر فلسٹریٹڈ بھی رہتے ہیں پہنچ گئے کہیں ٹاپ پر اس کے باوجود کامیابی یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں جو ایمانیات کا تصور یہاں پر ہندووں کے یہاں ہے اس میں اس زندگی کے بعد پھر یہی پر ایک جنم ہو جائے گا جسے یہ اونر جنم یا آوہ گون کہتے ہیں یہاں پر جیسے کرم تھے اس کا بدلہ ملے گا اچھا کیا تھا تو اچھا بدلہ ملے گا برا کیا تھا تو برا بدلہ ملے گا پھر اگلا جنم ہوگا پھر اگلا ہوگا جتنا برا کیا تھا اتنے ہی بدلہ مل جائے گا جتنا اچھا کیا تھا اتنے ہی آگے اگلے جنب میں اچھا ملے گا کیوں اس وقت کیوں ہم دوسروں کو کچل کر نہ بڑھیں اس وقت کیوں دوسروں کی چیزیں نہ چھین لیں اپنے فائدے اس وقت کیوں نہ اٹھا لیں جو ہوگا اگلے جنب میں جہل لیں گے اگر اتنی ہی ملنا ہے بدلہ اس کا تو تقلیف اس وقت اٹھائیں اس کے بدلے اگلے جنب میں اتنی ہی آرام مل جائے گا اتنا آرام ابھی لے لیں اتنی تقلیف مل جائے گی بات کو تو پہلے کیوں نہیں لے لیں ابھی دیکھا نہیں اگر دیکھا نہیں تو ریوارڈ بڑا ہونا چاہیے دیکھا نہیں نا تو پھر انعام کوئی زیادہ بڑا ہونا چاہیے اتنا ہی بدلہ ملا تو انسان ابھی چاہے گا کہ ابھی میں جتنا چاہوں گو لے لوں دیکھا جائے گا بات کو وہ زندگی تو نہیں دیکھی بات میں جو آ رہی ہے قرآن نے کہا کم سے کم دس گناہ ملے گا نیکی کا بدلہ ابھی دیکھا نہیں نا اس زندگی کو آگے والی آئندہ آنے والی تو اچھائی کا بدلہ کم سے کم دس گناہ ملے گا اتنا ہی نہیں ملے گا اتنا ہی ملے تو پھر ابھی اچھائی کیوں کریں جو دیکھیں نہیں جو لائف آگے دیکھیں نہیں جو اس کے لیے صرف وادے ہیں تو پھر وہ وادے بھی بڑے ہونے چاہیے تب اس کے لیے کوئی کوئی ایفورٹ کرے اور کوشش کرے اور یہ تو درہ سمپل سی بات کی وہ لوگ جو آوہ گون کو نہیں مانتے اور جو آخرت کے عقیدے کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہتے ہیں مو سے وہ مانتے ہوتے تو پھر ان کے عمل تو کم سے کم ان کا لائف اس سے مختلف ہوتا ہے ان کا لائف اسٹائل بھی اس سے مختلف ہوتے ہیں ان کے رد عمل ریسپانس اور رییکشن بھی ان سے مختلف ہوتے ہیں یہ آپ کے ریسپانس اور رد عمل بھی انہی جیسے ہیں جیسے ان کی ہیں ہندووں کے آوہ گون والوں کے ابھی دیکھ لیں آگے کا یقین نہیں ہے زبان سے کہتے ہیں اس سے اور آگے کی بات ہے ہندو مذہب کہتا ہے یا ہندو جو بھی کہلانے لگا ہے مذہب پہلے نہیں تھا ان کا فلسفہ یہ کہتا ہے اور دنیا کے اور بھی بہت سے فلسفہ یہ کہتے ہیں ٹائم کا کوئی انڈ نہیں ہیں وہ ایک سائیکل ہے چکر ہے بھنگگھن کر آتا ہے ستیگ ہے پھر اس کے بعد ٹریتا یگ آتا ہے دعا پر یگ آتا ہے پھر کل یگ آتا ہے پھر وے ابسکہ اگا جاتا ہے یہ چکر ہے چلتا ہے سرکل کا کوئی سیرا نہیں ہوتا تو چکر کا کوئی سیرا نہیں ہوتا یعنی ختم نہیں ہوگا چلتا رہے گا اگر سیرے ہوں گے تو وہ سرکل نہیں ہوگا اسلام کہتا ہے کہ وقت ایک سٹریٹ لائن ہے سرے ہیں کہیں شروع ہوا ہے کہیں ختم ہو جائے گا ایک واپس نہیں آئے گا اگر چکر سرکل میں گھومتے رہیں تو انہی راستوں سے دوبارہ گزرتے رہیں گے نا بار بار تو صرف یوبوں سے کیوں گزریں گے پھر تو وہ برحمہ کماری والے کہتے ہیں نہیں معلوم ہوگا آپ میں سے زیادہ ترکو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس بات اتنی سا یہ ہے وہ کہتے ہیں سائیکل بڑا چھوٹا سا ہے چکر پانچ ہزار سال کا ہر پانچ ہزار سال کے بعد وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا اب سے پانچ ہزار سال کے بعد یہی مسجد ہوگی آپ ہی لوگ بیٹھے ہوں گے ایسے ہی خطبہ ہو رہا ہوگا یہی باتیں سننے ہوں گے جس نے جو برائی کی تھی وہی ریپیٹ کرے گا جس نے جو اچھا ہی کی تھی وہی ریپیٹ کرے گا اس سے پانچ ہزار سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا اگر ٹائم کوئی چکر ہو تو ان کی بات ٹھیک ہے پھر یہ ہندو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ گڑھ لیا انہوں نے پانچ ہزار نہیں چاہے پچاس ہزار سال بعد ہوگا اگر چکر بڑا ہو سائیکل بڑا ہو تو لیکن سب کچھ اگر چکر ہے تو سب کچھ واپس تو وہی آئے گا جو جہاں سے پہلے گدرے تھے جب آپ گول دائرے کے اندر گھومیں گے چاہے پیدل چلیں اور چاہے کوئی بائیک اور کار چلائیں انہی راستوں سے واپس گھومتے رہیں گے جب کوئی سیرہ نہیں ہوگا واپس اسی میں مل گئے آ کر اسی جگہ جہاں سے چلے تھے تو پھر انہی راستوں سے تو گزریں گے بار بار تو سب کچھ پھر وہی لوٹے گا اس سے تو ان کی بات ٹھیک ہے جن کا مذاق اڑاتے ہیں اسلام کہتا ہے نہیں یہ ایک سٹریٹ لائن ہے ٹائم وقت ایک سٹریٹ لائنے سے ایک دیریکشن میں ایک سمت میں چل رہا ہے اس سے واپس ہی نہیں ہوگی اور پھر بات اتنی ہی سی نہیں یہ ہے اصل میں ایولوشن کا یا پروگریس کا راستہ بشرتے کہ آپ کو یقین ہو ساتھ میں شرطے تو یہ بھی ہیں نا دیا تو بہت کچھ ہے جو تعلیمات کے اندر جو الفاظ میں بتایا وہ بھی اور جو اس پر غور کریں تو اس سے ہم نتیجے نکالیں یہ فیلوسفی جو میں کہہ رہا تھا یہ بھی اسی کے نتیجے میں وقت کا گراب تو بہت کچھ دیا ہے یہ بھی بتایا کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہونے جا رہی ہے اس سے آگے بھی ہے تو پھر جب اس سے آگے بھی ہے آپ کیا کر دیں اپنی لائف کے اندر اپنی زندگی میں کسی جگہ کوئی پرافٹ کی امید ہو آگے آئندہ کہیں اس کے لئے تکلیفیں اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں اچھے ماس کی امید ہو تو اس کے لئے محنت ابھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یعنی فیوچر بن جائے اس کے لئے چاہے ابھی کچھ میں محنتیں کرنی پڑ جائے مستقبل اچھا ہو اصول ہے یہ کامیابی کا اگر یہ زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل ہے اور آگے جا رہی ہے وہ واپس نہیں گھومے گی سرکل میں آگے بڑھتی چلی جائے گی دوسرے جہاں آئیں گے اس لائف کے بعد تو پھر کامیابی میں اسے بھی شامل کرنا ہوگا اس حصے کو بھی ساتھ میں چاہے یہاں پر کسی سٹپ پر کوئی کمی رہ جائے لیکن اسے ساتھ میں شامل کرنا ہوگا یہ یہاں پر بڑے فرسٹریشنز ہیں بڑی ایسا ہوتا ہے کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گول بہت سے بنا لیے مقصد بہت سے بنا لیے اب ایک طرف بڑھتے ہیں تو دوسرے سے دور بھاگتے ہیں یہ پورا نہیں ہو پا رہا ادھر وقت لگاتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہو پا رہا تو یہ فرسٹریشن لاتا ہے اس سے بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں دماغ علشتا ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی سوچا کبھی کہ تم خود کسی کا مقصد ہو تم اپنے گول بنا رہے ہو نا تم بھی کسی کا گول ہو یا موجود ہو تمہیں کسی مقصد کے تحت یہاں رکھا گیا تھا وہ پورا اگر نہیں ہوا تو زندگی میں بے چینیاں ہی رہیں گے پھر سکون نہیں آئے گا اس کے انڈر میں رہتے ہوئے اس کے تحت رہتے ہوئے اپنے گول بنا لو اس میں بہت سے نہیں بنیں گے پہلے نمبر پر تو وہ رہے گا نا اور ان بہت سو میں سے بہت چھوٹ جائیں گے تو چھوٹ جائیں منزل سامنے رہے گا تو یہ ٹریننگ تو یہاں پر دی تھی ٹریننگ تو یہ دی تھی ہمیں یہ نہیں دی تھی کہ نہیں ہر قیمت پر تمہیں جیتنا ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے چاہے دوسروں کو کچل دو کہ یہ مفضل نہیں کہ تھس ہو کے بیٹھے رو یہاں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے یہاں تمہیں کامیاب ہونا ہے لیکن کمدوروں کی کاؤسٹ پر نہیں ان کی قیمت پر نہیں یہاں یہ تو بات صرف ان کی نہیں اس کامپیٹیشن مرکتا کہ کوئی دشمن مل جائے جسے ایمپلس آف دی مومنٹ کہہ رہے ہیں وہ روڈ ریج کہلاتی ہے صرف پہ غصہ آیا اچانک کوئی پیدے سے پلان نہیں تھا اور جھگڑا جو ہوا اس میں گولیاں چل گئیں یہ روڈ ریج کہلاتی ہے بڑھتے جا رہے ہیں واقعہ اور دوسری جگہوں پہ بھی زندگی کے اور حصتوں بھی اچانک غصہ آیا اور اس درجے کا ہو گیا کہ پھر جانے گئیں اس کے اندر کوئی پلان نہیں تھا کوئی دشمن ہی نہیں تھی یہ تو اچانک کی بات ہے جو دشمن ہو جو پرمنٹ دشمن ہو قرآن تو ان کے لئے کہتا ہے تمہیں برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہے تم اس کے جواب میں اچھا سلوک کرو جو دشمن ہیں ان کے جو تمہارا برا چاہتے ہیں تو برا نہیں چاہنے میں بات ہو رہی تھی جو پہلے سے معلوم ہے کہ برا چاہ رہے ہیں ان نے تمہارے ساتھ برا کیا تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو یہ تو اخلاقی طور اخلاقی تعلیم کے طور پر تو بہت سے لوگ یہ بات بتائیں گے مسلمان نہیں ہوں گے وہ بھی بتائیں گے لیکن قرآن کی آیت ہے یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گا اگر تم ایسے ہی کرتے رہے ہیں تو یہ تو دوست بنانے کی بات کرتا ہے کچھ الگ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ بچپن سے تربیت کی باتیں ہیں کہ بچپن سے کچھ عیسار سکھانا ہے کچھ دینا سکھانا ہے وہ جو شروع سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں جو بھو سے نکلا کرنا ہے بچہ اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بنے گا بچہ اس سے زیادہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہو جائے گا کہ میں سب کچھ لے لیتا ہوں برباد ہو جائے گا یہ سب کچھ کرے گا جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کہ اس کی وہ کیریٹی بیٹی رہنے دیجئے ہر بات پر مٹو کی ہے لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ he has to accept to accept no اسے یہ بھی یہ قبول کرنا ہے کہ جب firmly no کہہ دیا جائے نہیں تو پھر نہیں محبت سے ہی کہیں چاہے لیکن نہیں تو نہیں شروع سے اس کو اس کی عادت پڑھنی چاہیے کہ ہر چیز نہیں ملتی ہے چاہے جیسی زید کی ہے تو بچپن سے تو اب اب تو مزاج یہی ہے کہ نہیں جو کر رہا ہے کرنے دو اور جو مانگ رہا ہے وہ دے دو لاکھا نہیں ہے پھر اس کے بعد سمجھائے بھی کہ غلط تھا یہ demand غلط تھی یعنی محبت سے کریں ڈانٹ کر نہ کریں ایک تربیت کا اندازہ لگے پورا کہا کہ تمہیں دوسروں سے محبت کرنی ہے کچھ عصار ہے کچھ ان کے لئے قربانیاں ہیں اپنا حصہ کچھ شیئر کرنا ہے کچھ دوسروں کو دینا ہے جب چھیننا یہ تو بچپن سے چھیننا سکھا رہا ہے نا کہ تمہیں تمہارے گھر میں نہ صحیح دوسرے ہیں ان سے چھین لینا تم بڑ جانا آگے survival of the fittest یہ سارا یہ مختلف الگ الگ تھیوریز ہیں وہ کسی مذہب کی نہیں ہے لیکن سب سب پر چھا گئی یہ آگا گون کسی یہ کسی مذہبی روخ اختیار کر گیا یہ نتیجے یہی دے گا کہ ابھی کر لیں کچھ اگلے جنم میں ٹھیک ہے اس کا اچھا بدلہ برا مل جائے گا برا بگت لیں گے نہیں جس بھیانک جگہ پر جاؤ گے وہاں سے بچ نہیں سکو straight line ہے واپسی نہیں ہوگی سرکل نہیں ہے نقصان ہوگا وہاں سے واپسی نہیں ہوگی تمہاری اس لئے راستہ ٹھیک سیدھا ہی اختیار کرنا ہے بہت بڑے بڑے اصول دیئے سارے بیہیوئرز کو ٹھیک کرنے کے جو چاہتے ہیں کہ جلدی حاصل کر لیں نا چھینجہ پٹ لیں گھسیٹ لیں ابھی ابھی ملیں چیزیں آگے کی نہیں سوچ رہے مستقبل کی مستقبل میں اسی دنیا میں آگے کا حصہ بھی ہے اور اس دنیا کے بعد کا بھی ہے زندگی تو جاری ہے بس نظر نہیں آتی اس کے آگے آگے کی زندگی تو کہا ہم دے دیتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لیکن دیتے ہیں صبح جعلنا لہو جہنم اس کے آگے ان کے لئے جہنم ہے جہنم کا مطلب وہی زندگی آگے والی نہیں اسی زندگی کے اندر بھی آگے ان کے لئے جہنم ہے پھر اس کو جھلنا پڑے گا جو زلطیں جھلنی پڑیں گی زلط اور خواری جھلنی پڑے گی اس کی جہنم اس آگ میں جلے گا ابھی اس وقت کا ایڈوانٹیج لے لے تو جس نے یہ کیا کہ اس وقت کا ایڈوانٹیج لے لے وہ فیوچر کو اور آگے کو مستقبل کو نہیں سوچا کہ ہم کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں ہمارا قانون دلوا دیتا ہے ابھی لے لو اچھا لیکن اس کے نتیجے میں آگے تمہارے لئے زلط آ رہی ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد والے حصے میں آگے آگے جس نے لانگ ٹرم گینز آگے کی مستقبل کی زندگی کے بارے میں سوچا آخرت صرف اس دنیا کے بعد کی زندگی کو نہیں کہتے اس دور کے بعد آنے والے دور کو بھی آخرت کہتے ہیں قرآن نہیں کہا ہے آگے اگر جو فیوچر کی جو مستقبل کی کو نظر میں رکھتے ہیں لانگ ٹرم گینز کو نظر میں رکھتے ہیں تو کچھ اس وقت قربانیاں دے نہیں ہے کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے بعض چیزوں پر لیکن اس ماں بھی شڑتے ہیں تو اس کے لئے جیسی ایفرٹ کرنا چاہیے جیسی کوشش کرنا چاہیے وہ کوشش بھی کی وہ خالی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا کی بات نہیں چلے گی ایمان بھی رکھتا ہو اس بات پر کہ اس کوشش کا نتیجہ نکلے گا اللہ کا فضل بھی مانگتا ہو ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں شرط ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ کا فضل بھی ضروری تمہاری کوششیں بھی ضروری ہیں یہ اگر کومبینیشن ہوگا اولائے کا سائیوں مشکورہ ان کی جو کوشش ہیں ان کی افرٹ سے اس کا اچھا نتیجہ ضرور ہوگا اچھا نتیجہ برامد ہوگا ان کو عنامات ملیں گے جو سارے جتنی یہاں کی تھیوریز ہیں وہ ساری تھیوریز سے مختلف ہے اسلام نے جو کچھ یہ کہا یہ سب گربر ہیں یہی آیا تھا لیکن انہوں نے سب نے گربر کر لی اس کے نتیجے میں زندگی خراب ہے وہ زندگی آپ کی بھی خراب ہے جاندے کامیابی کسے کہتے ہیں سب نجات چاہتے ہیں اسلام تو نجات کی بات ہی نہیں کرتا کہیں نہیں کیا نجات کہتے ہیں کسی مضیبت میں گھر گئے اب وہاں سے نکلے نجات ہو گئی مضیبت سے ہندو دھرم نجات کی بات کرتا ہے آوہ گون کے چکر سے مخت ہو جائیں موکش مل جائے نجات مل جائے ملا کیا یہاں آنے جانے سے یہاں پر تکلیفیں بھی تھی لیکن یہاں پر بہت سو کو ایش آرام بھی بہت تھے یہ کون سب بہت بڑی منزل ہو گئی کہ اس سے نجات مل جائے موکش مل جائے یہ نجات عیسائی دھرم میں نجات ہے ہر بچہ گناہگار پیدا ہوا پاپی پیدای پیدایش ہی گناہگار بھدت آدم سے ایک غلطی ہوئی تھی وہ ہیریڈیٹری وہ بھروس ہی ویراست میں سب کے پاس آ رہا ہے بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے پاپی اب وہ پاپ دھولی نہیں سکتا وہ تو یہ تو ویراست کا ہے اپنے کسی عمل سے نہیں دھولے گا ہو تو یہ جو گناہگار اب اس کا پھر الگ فلسفہ ہے ان کا کہ کیسے دھویا انہوں نے اس گناہ کو اس گناہ سے نجات مل جائے تو وہ نجات دلانے کے لئے یشو آئے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ تشریف لائے انہوں نے خدا کے اقلوتے بیٹے نعوذ باللہ اور انہوں نے کہا کہ ان سب کے گناہوں کے بدلے میں میں سزا لے لیتا ہوں اب انصاف بھی ہو گیا سب کے سزا بھی مل گئی کیسا انصاف ہوئے دوسروں کے بدلے ایک کو سزا اس نے کہا میں لے لیتا ہوں سزا ان کا اس سے گناہ دھول جائے گا جو اسے مانے گا کہ وہ ہمارے پاپوں کی وجہ سے صلیب پر چڑ گئے ان کے پاپ جو ہیں وہ ماف ہو جائیں گے وہ پیدائشی گناہ اوریجنل سن اس سے نجات مل جائے گی نجات چھٹکارے کو کہتے ہیں اسلام فلاح کی بات کرتا ہے کہیں نہیں کی نجات کی بات ہمارے یہاں تو بولے جاتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ نجات چاہتے ہیں یہاں تگلی یہاں پر تگلی پہ اٹھانے نہیں ہے امتحان کے لیے آئے ایک زندگی ہے جس میں کامیاب جس سے نکل کے کامیابی کی طرف جانا ہے آنا اس لیے نہیں تھا کہ تمہیں تگلیفوں میں یہاں پر رکھا جائے ٹیسٹ سے ان ٹیسٹ سے گزارا تھا امتحان اس لیے نہیں ہوتا یہ اگزام اس لیے نہیں ہوتے کہ زندگی برباد کر دی جائے اس لیے ہوتی کہ جس سے نکل کر زندگی کامیابی کی طرف جائے اسلام نے فلاح کی بات کی فلاح کہتے ہیں کسان کو کسان بیچ بوکر چلا نہیں آتا اس کے لئے بہت محنتیں کرتا ہے درمیان میں اور پھر جن نیروں میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت تب بھی جا جا کر دیکھتا رہتا ہے نظر ڈالتا رہتا ہے اپنی کوششوں کے اوپر بڑھ رہی ہیں اب اور بڑھیں اب اور بڑھیں فلاہ اسے کہتے ہیں کہ پھر وہ پک کر تیار ہو گئی کھیت اپنی محنت کی وجہ سے اپنی کوششوں سے اور اس میں اللہ کا فضل بھی چاہیے اس سے پھر اپنی اس کوشش کے نتیجے ہیں جس میں اللہ کا فضل بھی شامل ہو ہمیں اس کا نتیجہ اپنی کوشش کا انعام مل گیا اسے فلاہ کہتے ہیں کسی نجات کا لفظ تو استعمال کیا ہے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے سیلاف سے نجات دی حضرت یونوس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی سے وقتی پریشانی میں گھر گئے تھے اس سے بچا لیا وہاں نجات کا ہے اس پریشانی سے ہی ہاں اس دنیا میں بچ گئے اسے نجات کہتے ہیں کسی کو بیماری سے نجات مل جائے اسے نجات کہیں گے کسی بڑا پریشانی مصیبت میں وقتی پھتا اسے نجات کہیں گے اس آخرت کو نجات تھوڑی کہتے ہیں وہ فلاہ ہے یہ تصور ہندووں کا ہے یہ تصور عیسائیوں کا ہے یہ دوسرے مذائب کا ہے کہ یہ دنیا تو بدبذب اسی پہ شروع ہوا کہ دنیا میں شروع یہاں سے ہو رہا ہے ان کے جو آر رسط کہلاتے ہیں ایٹرنل ٹوٹ ہمیشہ کے سچائیاں یہ اس میں سے پہلا شروع یہاں سے ہوتا ہے دکھ ہے دنیا میں دکھ ہے دنیا میں سکھ بھی تو ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے اب یہ ہے کہ دکھ سے نجات کیسے ملے دنیا میں سکھ بھی ہے اس کا تذکرہ کوئی نہیں ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ دکھ ہے دکھ کا there is a reason for sorrow اس کا ایک تارن بھی ہے وجہ بھی ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے تو اس سے نجات اور کیسے مکتی حاصل کرنے دکھ سے امتحان دکھ نہیں ہوتا وہ تو ایک bent of mind بنایا جاتا ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے اس سے نکل کر کامیابی ہے وہ دکھ نہیں ہوتا جس نے دکھ سمجھا وہ تو نجات کیا وہ تو ویسے ہی رہ جائے گا وہ اس امتحان کو پاس ہی نہیں کر سکتا اس کو کیسے نجات کیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سب چیزیں علاق ہیں اس سے جو اللہ نے دی تھی ابھی تو ہمارے یہاں کے لوگ بھول گئے آپ اپنے الفاظ میں بھی سب نجات ہی کہنے لگے کیا چاہیے نجات چاہیے تمہیں مصیبت میں پڑھنے کے لئے تھوڑی بھیجاتا تھا ٹیسٹ کیا تھا کہ تاکہ اس سے کامیاب ہو کے گدرو آگے اور نکلو آگے اور فلاہ پاؤ یہاں پر یہ جتنے فلسٹریشنز ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں ذہن بن جاتا ہے بھجبن سے بنانے کا ہے لانگ ٹرم گول دیکھنا ہے تو پھر نہیں آتے فلسٹریشنز یہ ہے اس سے گزرنا ہے ان چیزوں سے گزر جائیں گے ہم نے جو پلاننگ کیے اس میں آگے کی کامیابی اور بہت اچھا ہے کہ اس حصے میں بھی کامیابی ہو اچھا کر کے نکلیں لیکن اگر کہیں کچھ محنت ادھر کرنی پڑ رہی ہے تو پلاننگ کے اندر یہ ہو کہ اس کو فیوچر کو قربان نہیں کر دیں اس وقت سب کچھ کر کے اس وقت کا سب کچھ لے کے بھئی اتنا سفر ہے اس سوچ کو بدلنا ہے یہ بچپن سے پروان چڑھانی ہے شروع سے اپنا ہی نہیں بناوا ہے ذہن بچوں کے کیا تربیت خود اپنے اوپر چیزیں بات دینی ہیں ان کو کیسے نسل کیسے بنائیں گے ان کے جو غلط تصورات ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہی آپ سب میں بھی ہیں اسی جیسی تو وہ غلط تصورات کو تو کہہ دے تو ان کے باطل لیکن آپ کے جو حق ہیں وہ حق آپ کے دلوں میں اترے ہی نہیں اسے سمجھا ہی نہیں کہا قرآن نے کہ یہ مزاج ہے انسان کا اللہ نے بنایا مزاج جانتا ہے دونوں طرح کی چیزیں اندر رکھی کہا کہ عام مزاج تو یہ اسے کنٹرول کرنا ہے وَإِذَا عَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَدَا وَنَعَابِ جَانِبِ جب کوئی بھلائی رد دیتے تو پھول جاتا ہے اور پھر بچ کر ہم سے نکل کے جاتا ہے وَإِذَا مَسْتَوُ شَرُّ قَانَا يَوْسَا اور جب ذرا سے تقلیب آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے قرآن نے کہا کسی سٹیج پر نہیں ہونا ہے مایوس اِنَّهُ لَا يَيَسُ مِلْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کافر ہیں وہ جو مایوس ہو جاتے وہ کافر ہیں یہ کافروں کی حصے میں مایوس ہی آتی ایمان لانے والے کو حصے میں مایوس ہی کہاں دے جائے اس لئے کہ یہ دو چیزیں ہوں گی یہ نہیں ہوں گی تو پھر ایمان بالی نہیں ہے وہ لگاتار کوشش کر رہے ہوں گے کرتے چلے جائیں گے سیٹ بیک بیچ میں آئیں گے اس سے مایوس نہیں ہوں گے مایوس ہی کہاں کافر ہیں نہیں ہوں گے پھر کوشش کریں گے اللہ کی رحمت کے جتنا آیا کہ ٹھیک ہے ہماری کچھ کمیاں رہ گئی تھی پھر انیلائز کریں گے اور پھر یہ کہ سب کچھ بھی کیا تھا تو پھر ہمارے لئے اللہ کی یہ مردی تھی ہمیں آگے ملے کا ریوارڈ ابھی اس وقت نہیں ملا اور جب انہیں کچھ ملتا ہے تو پھول نہیں جاتے اب پہلے تو بڑی دعائیں چلنے ہی تھی دن راج چل رہی تھی وہ وظیفیں چلنے تھے کس کس سے پوچھا تھا کیا پڑھا کریں وہ سب پڑھ کر ہی ہوتا ہے سارا پڑھ کر سب کچھ کر لیں گے پڑھا کیا کریں اور تعویز کون سا لٹکائیں اللہ نے بدلے حالات کچھ یہ تعویز لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا افرس نہیں کی تو اچھا اللہ نے بدلے حالات ہے کہ کچھ اب وہ سب کچھ یاد نہیں رہا وقت نہیں وہ جو نمازیں چار پانچ اور پڑھ گئی تھی وہ سب چھوٹی ہوا جو اصل فرس تھی وہ بھی غائب کیوں ٹائم نہیں ملا اب پھر سب ختم ہو گئی تو ایک ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آگے کیا منزل ہے یہ سب اس سفر کے اندر فیوچر ہمارا اس دنیا کے اندر کا فیوچر ہے کوئی گھنکھانے کی چیز نہیں ہے لیکن اگر کسی جگہ ہے تو کہا کہ دو چیزیں سات سات دیدی نا وستعینو بس صبر وصلہ پریشانی آئے نا یہ نسخاب دو لفظ ہیں صبر اور صلح صبر کہتے ہیں لگاتار کوشش کیے جانے کو صبر دھبو کے بیٹھنے کو نہیں کہتے ہیں فائٹ کی جانے کو لگاتار مستقل مداجی کو صبر کہتے ہیں اور بھی دبانے یہاں پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے صبر اسے کہتے ہیں کہ آنسو نیوائے بچائے سرجوکا کے بیٹھا رہے سرجوکا کے بیٹھنے کو صبر نہیں کہتے ہیں حالات کا مقابلہ کرتا چلا جائے اور کہا ایک تو یہ دو چیزوں سے تمہارے پاس مدد آئے گی اللہ نسخہ اللہ نے دیا ہے وہ صلات یہ نماز نہیں چھتا یہ وہ جس میں اللہ سے تعلق تمہارا ہو جائے اللہ سے تعلق تمہارا ہو جائے وہ صلات مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں مانگنے والا کئی ہے سامنے کہاں ہے ہر جگہ ہے تمہارا رابطہ ہونا چاہیے تمہارا کانٹیکٹ ہونا چاہیے کانٹیکٹ ہوگا جو مانگو کے ملے گا وہ وہ رہا ہے اس کے ساتھ میں یہ دو چیزیں ہیں وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْفَلَا لیکن یہ کہہ دیا کہ پڑھئے اس کے میں سر جھکانا پڑھتا ہے یہ تنکر نہیں چلیں گے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشْعِينَ جو اللہ کی عظمت کا جن کو احساس ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر وہ گزر جاتے ہیں ان دونوں راستوں سے باقی کے لئے بہت مشکل کام ہے ہو نہیں پاتا لوگوں سے یہ دو لفظوں کا نسخہ کہ ہر جگہ سے ہو اور کسی جگہ مایوسی نہیں آئے گی صبر جو دے دیا نہیں ہوا پھر کر رہے اچھا نہیں ہوا تو پھر کرتے کہاں کمی رہ گئی اسے اور پھر اللہ سے مانگے گئے انہیں لائس کیا تھے آئے گی نہیں مایوسی لیکن اور اگر آگئی ہے تو پھر صبر چھوڑ دیا تھا وہ حصہ ختم ہو گیا تھا یہ رابطہ ختم ہوا تھا اب کچھ بل گیا تو ہوں کہ آپ تو بالکل ضرورت نہیں ہے یہ اسے دیکھیں اپنی زندگی کو دیکھیں کہ افلا کا راستہ کون سا ہے مستقبل فیوچر کو قربان نہیں کرے اس وقت کے نفع کے اوپر اس میں پھر ساتھ میں لے کر چلیں گے انہیں بھی اس میں برائی کا جواب بھلائی سے دے سکیں گے آئندہ اس سے اچھے تعلقات ہو جائیں گے ہم سے محبت کرنے لگے گا یہ آئندہ کی بات ہے نا مارا ماری میں تو ہو سکتا ہے تمہیں مار جائے اور آپ بھی اگر مار لو تو رہے گی تو دشمنی اس دشمنی کو بھی چھوڑیے قورت نقصان ہوتا ہے اسی سیکنڈ نقصان سٹارٹ ہوتا ہے وہ آگیا غصہ خون کھولا نا اپنا خون جل رہا ہے اس سے کریٹیوٹی ختم ہوتی ہے تعمیری صلاحیتیں ختم ہوتی نقصان فوراں سٹارٹ ہوتا ہے سزا اسی وقت سے ملنی شروع ہوتی اسی لمحے سے وہ چاہے کسی کو آپ ہی جائے جیت کر مار آئے یہ جو خون کھولتا رہتا ہے تو یہ یہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے تب کہا یہ سیکھی اسے کنٹرول کرنا سیکھیے اور سیکھی کیا مطلب آپ تو کوشش کریں لیکن بچوں کو شروع سے تربیت دیں یہ نہیں کہ یہ تو سب ٹریٹ سے ان کے یہ پیدائشی طرح غصے کا زیادہ تھا بچپن سے ان کے ٹریننگ سٹارٹ کریں اس بات کے اوپر کے برائی کا جواب بھلائی سے دے رہا ہے تمہاری دوستی ہو جائے گا وہ تمہارا فیوچر ہے جو دوستی ہو جائے گی آگے بہت کام آئے گی اس میں تمہیں سزا ابھی سے ملنی سٹارٹ ہو گئی جیسی غصہ آیا تھا اور ہر لمحے غصہ آئے جگہ جگہ چاروں طرف وہ ہیں انگری ینگ من اس لئے کہ وہ جو راستہ تھا جو کامیابی کا فلا کا راستہ تھا وہ کھو گیا معلوم ہے یہ تو سب ڈاکیومنٹڈ اللہ نے دے دیا ہر ایک کے پاس دے دیا اس سے کوئی مطلب نہیں اسے پڑھنا ہے اسے پڑھ کر کچھ ہو جائے گا سواب مل جائے گا تو ایسے یہ جیسے ٹرافک کے رول کہتے ہوئے آپ خوب رٹتے ہوئے آپ نکل جائیں ریڈ لائٹ جم کر جائیں اور رول لٹ رہے ہیں پھر روز جو بتائے گے وہ اس کو فالو کرو گے نہیں چالان ہوگا اس لئے بتائے گئے اس لئے تھوڑی بتائے تھے کہ رٹتے ہوئے نکل جاؤ تو تو وہ وہاں پہ جو کیمرے لگے ہیں وہ سب اندھے ہو جائیں گے تم رٹتے ہوئے نکل جاؤ گے تو اس کا استعمال ہی بدل گیا دنیا میں ساری سب چیزوں کو کور کیا ہے سوشل پریشرز کو بھی کور کیا ہے سیکالوجیکل آسپیکٹس کو جتنی نفسیاتی چیزیں ہیں پریشر ہیں ان سب چیزوں کو کور کیا ہے وہ آئیں گی نہیں وہ ایک زندگی بلکل الگ ہوگی اور وہ زندگی فلاہ کی طرف جانے والی ہوگی کامیابی کے راستے کی طرف جانے والی یہاں کی مصیبتوں سے نجات کی نہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتی جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروفٹ ہونے والا ہے تو خود چاہے بھوکے بھی رہتے ہیں اور چاہے کسی بیتو کی جگہ پہ بھی سوتے ہیں جب اٹھاتے ہیں وہ خوشی خوشی کرتے ہیں وہ تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی یہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ آگے اس سے پروفٹ بہت ہوگا تو یہ تو ایمان کی بات ہے اس ایمان کی یا اس یقین کی کمی ہے کہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے یہیں اسی دنیا کے اندر ہو اور پھر اس سے آگے کی دنیا پہ اس پر اس کا جب یقین ہوگا تو پھر یقین کا راستہ الگ ہوتا ہے جب بے یقینی ہوگی تو ان دو رہوں پہ نکل جائے کریں کہ جہاں پر اٹریکشنز فوری طور پر ہیں اور جو آپ کو اس پلاں کے راستے بھی جانے سے رکھ دیتے ہیں وارننگز تو ہر جگہ ہیں لیکن ان وارننگز سے طرف بھیان تو جب دیں جب اس سارے حصے کو دیکھیں اور سمجھیں اور اس پر بات تو پھر یہی کہ پہلے سمجھے ہو پھر اس کا ایمان ہو یقین ہو یقین اسے کہتے ہیں خالی دوان سے تھوڑی کہتے ہیں میں لائلہ لاللہ پڑھ لیا اب ایمان والے ہو یہ دوان سے دورانے سے ایمان نہیں آتا اللہ تعالیٰ آپ کو فلا کے راستے پہ لے جائے کامیابی کے راستے پہ لے جائے اور نسلیں اٹھائیے نیچے سے خود تو اپنے آپ کو کوشش کریں کنٹرول کرنے کی جو غلطیاں ہوں اس پہ کیا کہنے کنٹرول عادتیں بگڑی ہوئی ہیں لیکن نیچے سے نسلیں لے کر جائیے وہ کہ جو آگے تعمیری ہوں باقی دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے ان کے لئے مشعل راہ بنیں گے ان کے لئے لائٹ ہاؤس بنیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں یہ کیسے اس راستے کے اوپر جا رہے ہیں یہ اچھے کیسے ہیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں آگے یہاں تو نہ دنیا کی کامیابی ہاتھ آ دی اور نہ آخرت کی اس لئے کہ کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے کہا یہی کریں گے پھر یہاں بھی زلیل کریں گے کچھ حصے کو مانو گے کچھ کو چھوڑ دو گے کچھ کی ناشکری کرو گے اس کے بدلت دیا کیا جائے اس کے سوا کہ تمہیں یہاں زلیل ہی کریں اس کی وجہ سے کر رہے ہو نا تو یہاں بھی زلیل کریں پھر قیامت میں تو پھر سخترین عذاب ہو گئے یا آدھا پونہ نہیں چلے گا پورے آ جاؤ سلامتی کے اندر ادخلو فیصل میں کام با مکمل آ جاؤ تو تمہارے لئے کامیابی ہے جب یقین ہوگا تو پھر آ جاؤ گے مکمل جب تک یقین نہیں ہوگا تو پھر آدھے پونے چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو فلا کے راستے پر لے جائے اور جو فلا کے لئے جو نسخہ بھیجائے اللہ نے اس نسخہ کو استعمال کرنے کی اسے سمجھنے کی اور استعمال کرنے کی توفیط کا سببات بارک اللہ اللہ ناوکن فقرآن اللہ دیم نہو تعالی جواد کریم